السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیزانی قرامی بہت ہی اہم ویڈیو میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں گزارش ہے کہ آپ اس کو مکمل دیکھیں جتنی جلدی ہو سکے دوسروں تک پہنچانے کی ضرور کوشش کریں آپ نے دیکھا کہ تیروپورا کے اندر مسلمانوں پر ظلم و تشدد ہوئے وہ ایک مسلمانوں کے گھروں کو جلائے گیا دو مسلمانوں کی مسجدوں کو جلائے گیا تین اور سب سے اہم معاملہ جو ہوا وہ یہ کہ تیروپورا کے اندر اللہ کے محبوب ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مقدسہ میں ناموں سے رسالت پر بھی کہ دیکھئے بھدے جملے بولے گئے جس کو لے کر کہ ساری دنیا کے مسلمان اور خصوصا ہندوستان کے مسلمان بے چینوں بے قرار ہوئے لہذا اسی کو لے کر کہ ہندوستان کے بہت ساری ملی تنظیموں نے اور بہت ساری دینی تنظیموں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی تھی لیکن آپ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ یہ کہ آج جمعہ کا دن ہے اور آج جو ہے دیکھئے ممبئی کو بند کرنے کے لیے ممبئی کو پوری ممبئی کو بند کرنے کے لیے ایک مارچ نکالا جا رہا ہے کس کی طرف سے رضا ایکیڈمی کی طرف سے وہ مارچ کی دیکھیں میں ابھی آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں کہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ ایک مارچ نکال کر کہ لوگوں کو جاگرک کر رہے ہیں کل سے پرسو دو تین دن سے کہ ممبئی جمعہ کو بند رہے گی کس لیے کہ اس لیے کہ تروپرا کے اندر جن لوگوں نے ریلی نکالی تھی جن لوگوں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی تھی مائک لگا کر کے اور میڈیا نے فوٹو بھی کیچے تھے ان لوگوں کو گرفتار کیا جائے کیفر کردار تک مہچایا جائے اور نامو سے رسالت پر املی اٹھانے والے نامو سے رسالت کے خلاف بیان دینے والے نامو سے رسالت پر حملہ کرنے والوں کو جیل کے پیچھے پھیکا جائے لہذا دیکھیں میری آپ سے گدارش ہے کہ اگر آپ ممبئی یا اس کے آس پاس کے رہنے والے ہیں تو آپ ضرور کوشش کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نامو سے کے لیے ضرور کوشش کریں اب ایمان والوں پر بہت بڑی سمیداری آئید ہوتی ہے کہ ایمان والے اب سب سے زیادہ نامو سے رسالت کے لیے بیدار ہو جائیں اور بے قرار ہو جائیں لہذا اگر آپ ممبئی کے کہیں کہ آس پاس کے رہنے والے ہیں میری آپ سے گدارش ہے کہ کسی بھی کسی بھی تنظیم سے ہوں کسی بھی مسئلک سے کہہ دیں کہ آپ اپنا جو ہے تعلق رکھتے ہیں لیکن رضا اکیڈمی کی بات پر لبیک کہیں اور ممبئی کے اور اس کے آس پاس کے جہاں چاہاں بند کرنے کا آہن کیا گیا ہے بند کر آئیے تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ مسلمان کل بھی زندہ تھے آج بھی زندہ ہیں اور مسلمانوں کا رشتہ ان کی ربی سے قلبی تھا اور آج بھی ہے انشاءاللہ تعالی یہ صبح قیامت تک رہے گا میری آپ سے گدارش ہے کہ اس اہم کے لئے قدوسوں تک مہنچائیں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ